ازرائیل کے دشمنوں کی شکست کے لیے دعا اے خدا خاموش نہ رہے اے خدا چپچاپ نہ اور خاموشی اختیار نہ کر کیونکہ دیکھ تیرے دشمن اُدھم مچاتے ہیں اور تجھ سے عناوط رکھنے والوں نے سر اٹھایا کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ بانتے ہیں اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہے مشورہ کرتے ہیں انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کیونکہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور ازرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو کیونکہ انہوں نے ایکہ کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے وہ تیرے خلاف اہد بانتے ہیں یعنی عدون کے اہل خیمہ اور اسماعیلی مواب اور حاجری جبل اور امون اور امالک فلسطین اور سور کے باشندے اسور بھی ان سے ملا ہوا انہوں نے بنی لود کی کمک کی ہے تو ان سے ایسا کر کی جیسا میدیان سے اور جیسا وادی قیسون میں سیسرا اور یابین سے کیا تھا جو ان دور میں علاق ہوئے وہ گویا زمین کی کھاد ہو گئے ان کے سرداروں اور اوریب اور ضعیب کی معنی بلکہ ان کے شہزادوں کو زبہ اور ظلمنہ کی معنی بنا دیں جنہوں نے کہا ہے آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کریں اے میرے خدا ان کو بگولے کی کرد کی معنی بنا دیں اور جیسے ہوا کی آدھیں ٹھنٹھیں گی اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے اس شولے کی طرح جو پہاڑوں میں آگے آگا دیتی ہے تو اس طرح اپنی آنڈی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے توفان سے ان کو پریشان کر دیں اے خداون ان کے چہروں پر رسوائی تاری کر تاکہ وہ تیرے نام کے تاریخ ہوئے وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان ہوئے بلکہ وہ رسوہ ہو کر ہلاک ہو جائے تاکہ وہ جان لے کہ تُو ہی جس کا نام یہ ہوا ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے ملنے پر بلند و بالا ہے ترہرہ رسوائی تاریخ ہے تیرے Aufgabe شکریہ جس سے ان کوئی کردے ہیں ترہے ہیں